ہموش رہیں تو الگ بات ہے مگر جانتے سارے ہیں اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب جب اپنے دفاع کے لحاظ سے اپنی معاشری ترقی کے لحاظ سے اپنے قوم کی خوشحالی کے لیے کوئی قدم اٹھایا یا وہ وقت کی حکومت یا وہ لیڈرشپ نشانہ عبرت بنی اور یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کبھی دکھنے والے اور ہوتے ہیں اور خفیہ ہاتھ اور ہوتے ہیں تو سوروار وہ بھی ہیں جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں مگر ان کو بھی قوم کے سامنے لائے جائے جو خفیہ ہاتھ پیچھے رہ کے ریاست کو کمزور کرتے ہیں مجھے کوئی یہ بتائے اور سمجھائے کہ کیا سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں کیا سی پیک سے پاکستان کے اندر ترقی آئے گی یا نہیں کیا سی پیک سے میری قوم کے بچوں کو روزگار روٹی ملے گی یا نہیں اور کیا سی پیک کو بند کرنے کی خواہش ضرورت جن قوتوں کی ہے ان کی ضرورت ان کی انہا ان کی بغض ان کی کسی ریاست کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے اس ریاست کا پاکستان یا اس خطے میں بڑھتا ہوا تعلق بڑھتا ہوا معیشت کے حوالے سے اثر اور سو ان کو ناغوار ہو سکتا ہے مگر میرے لیے میری ریاست کے لیے اگر وہ مفید ہے تو میں کسی کے مفاد کو پورا کرتے ہوئے اپنے مفادات ختم کرلوں اپنی ریاست برباد کرلوں یہ کہاں کی دانشمندی ہے اور مجھے آج یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع کی ناقابل تسہیر بنانے کی بنیاد رکھنے والے ظلفکار علی بھٹو کو صرف پاکستان کے اندر عدالتی قتل یا اس وقت کے آرمی چیف نہیں تھے خالی وہ قوتیں بھی تھیں جو پاکستان کو ناقابل تسہیر دفاع کے حوالے سے قبول نہیں کرتی تھی سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی تھی جنہوں نے کہا بیری بیرا آرہا ہے انیس سو کتر میں مگر پہنچا کچھ نہ ہم نے ہمیشہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں نے پاکستان کی قومی جماعتوں کے کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت ان کے مفادات پورے کیے پاکستان کا نقصان کیا پھر آپ دیکھیں جو آج سی پیک کی میں ذکر کر رہا ہوں پالا پوسہ کسی اور نے پرورش کسی اور نے کی لانچ دو ہزار یارہ میں کسی نے کیا مگر دو ہزار چودہ میں اڈاب کسی اور نے کر لیا بات سی دی سی ہے کہ اگر چین پاکستان کے اندر ان ایویسٹمنٹ نہ کرتا نہ کرنے آتا تو کوئی کسی کو گود نہ لیتا غیر ملکی سپر پاوریں مگر گود لینے سے پاکستان کے اندر ان ایویسٹمنٹ رکوانے کے لیے جو ڈراما رچایا گیا اس میں پھر حصے دار کوئی بغزے نواز شریف میں کوئی اپنی ضرورت کے لیے کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں نے کہتا کہ کوئی جانے ان جانے میں استعمال ہوا مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ بڑی طاقت کی خواہش کیا ہے پھر دوزار کا ڈراما دوزار چودہ کا ڈراما جب دوزار ستارہ میں منطقی انجام کو پہنچا تو کس کمیٹمنٹ سے اس کو لایا گیا دوزار اٹھارہ میں کہ سی پیک پہ کام نہیں ہوگا پھر یہ ہوا چار سال سی پیک پہ کام بند رہا مگر ایک وقت ایسا آیا اس وقت کے پالیسی سازوں نے اس وقت کے طاقتوروں نے سمجھا بجا کے جب تھوڑا کام ہونے دیا تھوڑا روک لیا سست روی سے اس پہ کام کا موقع دیا سی پیک پہ تو حضور نراز ہو گیا تو سوپر پاور کی نرازگی سے نیوٹر ہونے سے یہاں بھی قوتیں نیوٹر ہوئیں جن کو میر جعفر میر صادق کہا گیا کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے شاید میر جعفر میر صادق اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ سب بھی اس میں اس بنا میں شریک ہیں اس جرم کے میں شریک کے جرم ہیں میں نہیں جانتا وہ کس حد تک تھے یا کس حد تک نہیں مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہا جاتا تھا اور پھر مصوف نے جو سائفر لہرایا کیا سائفر لہرانا پاکستان کے قانون کے مطابق تو اپنی جگہ مگر جن کے خلاف لہرایا گیا کیا وہ پھر قرارداد اس کے حق میں منظور کر سکتے ہیں وہ قرارداد اس لیے منظور ہوئی جس کی حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مجھے پھر موقع دیا جائے موقع ملنے پہ سی پیک فیز ٹو بند کر کے دکھاؤں گا جب میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا یہ عالاکار ہے یہ ایجنٹ ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک پریس کانفرنس آئی کہ کسی جماعت پہ پبندی لگ سکتی ہے کسی جماعت پہ کے لیڈرشپ پہ آئین توڑنا جب چیو جسٹس بندیال صاحب کے پانچ رکنی بینچ نے آئین توڑنے پر کاروائی کا اندیہ دیا تھا ابھی وہ بات ہوتی ہے جاتی ہے جانی ہے ابھی سپریم کورٹی تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ ہمیں تشویش ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پبندی لگائی جا رہی ہے ابھی لگی نہیں آپ کو یاد ہوگا تحریکِ لبیگ پہ پبندی لگائی تھی عمران خانے اس وقت تو کوئی تشویش کا اظہار کسی جگہ سے نہیں آیا تھا اس وقت کیونکہ لگوانے والے تھے آج سہولتکاری نظریہ سہولتکاری جو آج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے فوری طور پہ تشویش کا اظہار ہوتا ہے اور پھر میں یہ کیا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں آج کے نوجوانوں سے اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے قوم کے میرے پاکستان کے سیونٹی پرسنٹ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور آئی ایم ایف جن کڑی شرائط پہ لٹھ لے کے کھڑا ہے اور کڑی سے کڑی شرائط لگا لگوانے کے لیے لٹھ پکڑے ہوئے ہیں کیا اس کا سرپرست تشویش کا اظہار اس بات پہ تو کرے کہ جماعت پبندی نہیں ہونی چاہیے اس وقت تشویش کا اظہار کیوں نہ کیا کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا جا رہا تھا جب معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے کڑی شرائط دبارہ اس آئی ایم ایف سے جوڑنے کے لیے معاہدہ قبول کی جو جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں قبول تو تشویش کا اظہار تو اس پہ کرنا چاہیے تھا ہمارا خیرخواہ تو وہ ہے جو آج ہمارے دو وقت کی روٹی آج روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نخص تھا کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور محول بنایا جا رہا ہے اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی اس پہ تو تشویش نہیں ہوئی کہ مالیاتی اداروں سے ہم نگوشیئٹ کر کے یا ان کو کہہ کے پاکستان کے ساتھ نرم شرائط کرواتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم سکھ کا سانس لے سکے مگر ایک محول بنایا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے سر کیا وہ کوئی بھنسی چڑھ گیا اور کوئی تاہیات نہ ہلو گیا اور کسی کو ہائی جیکر بنا دیا اور جس نے چار سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ اور جماعتیں ان کی لیڈرشپ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ہو یا سپر پاور ہو سی پی کسی طور پر بھی ان کو قابل قبول مکمل ہوتا پاکستان کے اندر برداشت نہیں ہے اور اگر ان کے علم میں یہ بات ہے تو اس کو اس خواہش کو اس ضرورت کو فل فل کرنے والا پاکستان کا خیرخوا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر کیا میں جو بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خط و کتابت آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش پاکستان سے معایدے نہ ہوں پاکستان بھر میں محول ایسا بنانا اور اپنی صبائی حکومت سے ایسی گفتگو کروانا اپنے لوگوں سے ایسی گفتگو کروانا اور پھر مجھے کوئی بتا دے کیا پاکستان کا آئین قانون کوئی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ نہیں اپنی ریاست کا دفاع کر سکیں نو دس مئی کو جو کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کی کوئی قومی جماعت قومی لیڈر کر سکتا ہے اور کیا اس سے پہلے جماعتوں پہ پبندی نہیں لگتی رہی اور کیا اس سے پہلے ہماری حکومتوں کو ختم نہیں کیا جاتا رہا اس کی حکومت کو ختم کرنا پاکستان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا اور اس کے خیر خواہ اور اس کو پلانٹ کرنے والے اس کے سرپرستی کرنے والے اتنے سیخپا ہو جائیں گے کہ ان کو پاکستان میں دو وقت کی روٹی نہ ملنے پہ مرنے والوں کے لیے تو تشویش نہ ہو مگر انسانی حقوق جو نو دس مئی کرے اس کے لیے یاد آجیں اسے غزہ کے لوگوں کا کچھ یاد نہ آئے کشمیر دینے پہ تشویش نہ ہو مگر اس کو قیدی آٹھ سو چار کے نظریات پایا تقمیل تک پہنچانے سب کچھ یاد ہو کیونکہ ان کا مفاد ہے تو میں ثابت کر رہا ہوں کیونکہ سوپر پاور بغیر اپنے مفاد کے کوئی کام نہیں کرتے وہ کسی کا مفاد کم دیکھتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کا ہمارے ہمسائے ملک میں ایک الیکشن ہوا ہے آج کا وہاں کا جو پرائیم نسٹر ہے اس نے اگر ووٹ کم استفع لیے تو اس کی وجہ وہاں کی قوم نے دیکھا کہ سوپر پاور کے کتنا وہ قربت میں چلا گیا اور اپنے ملک کے مفادات کا اس نے نظر انداز کیا وہاں کی قوم کے کو سہولتیں وہاں کی قوم کی خیر خائی کا سوچنے کی بجائے سوپر پاور کے مفادات کا جب اس لئے تحفظ کرنا شروع کیا تو ریک دیا وہاں کی قوم میں کیا ہم دیکھتے رہے کہ جو ہمارے پاس کچھ رہ گیا ہے وہ خدا نہ خاصتہ ہاتھ سے نکل جائے اور ہم کہیں کہ پپولر مقبول بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پبندی نہیں کوئی ایجنٹ بن جائے پاکستان کے مفادات کے خلاف اس سپر پاور کا جو پاکستان کے اندر ایسے انتشار کے کینیا جیسے حالات بنانے میں معمنت فرہم کر رہا ہو ایسے ایجنٹ پہ نو دس مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پبندی تو کیا اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹیرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور اگر کسی کو یہ غرض ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے تو بھائی آؤ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت وقت گول میں اس کانفرنس بلائیں تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں تمام سٹیک ہورڈرز کو بلائیں تمام جو آداروں کے سربراہان ہیں ان کو بلائیں اور یہ بات ثبوت کے سامنے رکھیں کہ سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں اور کیا سوپر پاور کا جو چین سے جھگڑا اس کا اثر سوپ بڑھتا اس کو قبول نہیں ہے تو ہم اپنی گردن کیوں پیش کر رہے ہیں بار بار ہمارا مفاد پاکستان کا مفاد ہمیں اس کو پورا کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہمیں ساری قوم کو کرنا چاہیے اور اگر کسی نے شوق اقتدار میں یہ باتیں کرنی ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں ان کے سامنے حکومت لے لیں حکومت وہ کر لیں مگر سی پیک فیز مکمل ہونے دیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنا اور بلکہ میں یہ کہوں گا اداروں میں بیٹھے بھی جو لوگ ہیں کچھ لوگ خدا کے لیے اپنا ایک دوسرے سے جو غصہ ہے وہ ریاست کے لیے ختم کر دیں کسی کے لیے جو بغض ہے کسی کو جو نیچہ دکھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان اس کا مطمل نہیں ہے ایک ایک قدم پیچھے آئیں میں تو جب یہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کو بولنا چاہئے وہ یہی باتیں تھی وہ یہی باتیں تھی کہ پاکستان کے خلاف جو سوپر پاور ہمارے مفادات کے خلاف کھیر رہی ہے اور پچھتر سالوں سے ہمیں کبھی کسی جنگ میں جھوک دیا جاتا ہے اور پھر رات و رات وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم دہشت گردی کی زد میں ہوتے ہیں اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انسانی حقوق بہت یاد آ رہے ہیں تو پھر ہم جو مر رہے ہیں بھوک سے اور جو کڑی شرائط لگوا رہے ہیں ہم پہ خدا کے لیے اگر اتنے انسانی حقوق آپ کو یاد ہیں تو ان کو بھی کچھ کہیں کہ بھوٹی کو ترس رہے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر گول میں اس کانفرنس بلا کے تمام اداروں کے ہیڈز تمام سٹیک ہولڈر تمام پالیسی ساز بیٹھیں اس کا بتائیں کہ چھے ہزار دہشت گردوں کو کس نے چھوڑا بتائیں کہ آج قراردار جو منظور ہوئی آج جو تشویش کا اظہار وہاں سے ہوتا ہے کسی مفاد کے بغیر نہیں ہوتا اور سی پیک فیز ٹو روکنے کے لیے جو اس کو پاپولر اس کو مقبول بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا قوم کو بتائیں نوجوانوں کو جب یہ علم ہوگا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگ جنہوں نے خاص طور پر اس وقت اس کے ہاتھ میں صادق اور مین کا سیٹیفکیٹ تھموایا تھا ان اداروں میں بیٹھے لوگ حقیقت بیان کریں نو دس بئی کا ماسٹر مائنڈ کے ثبوت کے ساتھ چیزوں کو پیش کریں اور پھر بھی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی قوم کے سامنے بے نکاب کریں میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر نہیں کرتا کہ ایک سیاست دان ہے انہوں نے جو کہا کہ جناب یہ فیصلے سیاسی فیصلہ زیادہ لگ رہا ہے ایک فیصلے کے حوالے سے جو انہوں نے کوٹ کیا مگر میں جسٹس شائق عثمانی صاحب ریٹائر جو ہیں ان کی بات کو ضرور کوٹ کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا فیصلہ قانون سے نہیں بلکہ سیاسی ضرورت کے تحت زیادہ کیا گیا تو پھر میرے عزیز بھائیو میرے نوجوان بھائیو پھر ہمیں آج سوچنا ہے کہ کیا ہم وہ وار ہوتا دیکھ لیں کہ پاکستان مخالف ایجنٹ جو یہاں پروجیکٹ جس کو کیا جا رہا ہے جس کو کروڑوں اربو روپیہ فنڈنگ کی گئی اور فارن فنڈنگ کیس میں سارا کچھ ثابت ہونے کے باوجود آج تک اس کو سزا نہیں دی جا سکی پھر نو دس بہی ایک سال گزر گیا کون تحفظ دے رہا ہے اس کو اور اگر اداروں میں بیٹھے لوگ دباؤ لے رہے ہیں تو خدا کے لیے وہ بھی کھل کے کہہ دیں کون کو کم از کم اعتماد میں لیں کہ اگر ہم نے اس کو آئین قانون کے مطابق اس ایجنٹ کو سزا دی تو پاکستان پر یہ یہ پبندیاں لگوا دیں گے وہ یا لگ جائیں گی کون کو بتا دیں اور پھر لگتی ہیں تو لگ جائیں مگر کم از کم پاکستان کو بچا لیں دو وقت کی روٹی کم از کم پاکستانی قوم کے لیے یقینی بنا جائیں جو انتشار پیدا آئی ایم ایف کے شرائط پوری کرنے سے بڑھ رہے پاکستان کے اندر خدا کے لیے وہ پاکستانی قوم کو ہم اعتماد میں لے جائیں اس کے بغیر پاکستان کا چلنا محال نظر آ رہا ہے اس لیے یہ سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے کسی سیاسی جماعت پہ پبندی نہیں مگر دہشت گرد گروہ اسکری گروہ جو آج بنو پہ حملہ ہوا نا بنو چھونی پہ کل کو وہ حملہ کرنے والے سیاسی جماعت بنا لیں گے تو کیا ان کو ہم برداشت کریں گے کیا ان کو ہم سیاسی جماعت تصور کر لیں گے اور اسی طرح نو دس مئی کو حملہ کرنے والوں کو ہم سیاسی جماعت کہیں گے کیا میرا پاکستان اور میں جو باتیں کہتا آیا ہوں میں نے پاکستان کے طاقتور لوگوں کی جو خامیاں جو کمزوریاں جو نائنصافیاں تھی میں نے ذکر کرتا تھا اس کا خمیازہ میں نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو بھوکتا میں آج کہہ رہا ہوں ایک سوپر پاور کا جو کچھا چھتھا پاکستان کے مفاد میں میں کھو رہا ہوں مجھے اس کی بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے میری جماعت کو کرنی پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پاکستان پر جو ہم نے ناقابلے تصحیر بنانے کے لیے ایٹمی قوت بنایا تھا نوجوانوں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کئی سال اس کی پرورش اس کی آبیاری کر کے اس کو بنایا تھا اگر یہ ایجنٹ دوبارہ سے سر اٹھا گیا تو نیوکلر پاور تک یہ رسائی دے گا جو ہمیں کسی طور پر قبول نہیں وہ وقت نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اتالا میں یہی کہنا چاہتا تھا اب اس حوالے سے اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہے پاکتان آپ تو آج کی آپ کی بیس فرمس ہے یہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف پابندی کے حق میں ہے اس پر پابندی لگائی جائے آپ کے مطالبات آج بھی اور جب آپ اپوزیشن میں تھے آج بھی آپ کی افاظ اور پنجاب بہت بڑی جگہ حکومت ہے آج بھی آپ بے بس سے ذکھائی دیتے ہیں کیا پانیش مسلم یار میری بات سنیں ایک تونہ افسوس ہوتا ہے جب اس طرح آپ سوال کرتے ہیں گزارش یہ ہے میں بے بس ریاست کو دیکھ رہا ہوں میں کمزور اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کون سی قوتیں شامل ہیں پاکستان کو دی سٹیبل کرنے کے چھوڑیں وفاق پنجاب کسی اور جگہ کی حکومت کو مجھے تو اپنی ریاست کی بقا کی ہے بات وہ کریں آپ میں یہ کہا ہے آپ کو کہ جو سکرین پہ نظر آتا ہے بعض اوقات پیچھے نظر نہیں جو آرہ ہوتا وہ کروا رہے ہوتے ہیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو ہزار چودہ میں جو دھرنے دلوائے گئے تھے وہ چین کی انویسٹمنٹ کو رکوانے کے لیے اس عالمی قوت نے پیچھے سے اس کو اڈاب کر کے قوت دی تھی اور کیا اس وقت سوال نہیں اکتے ریاست نہیں کر سکتی اگر نہیں کر سکتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے وہ بڑی قوت تھی جو اس کو پرموٹ کر رہی تھی جو اس کو تحفظ دے رہی تھی بعد میں یہ کر رہا ہوں لیکن اب اتحادی بات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں لگی چاہی ایک تو یہ ذہن میں رکھیں اس پہ پبندی لگی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پبندی حکومت نہیں لگا سکتی ثبوتوں کے ساتھ سپریم کوٹ جائیں گے سپریم کوٹ ادارہ ہے انصاف کرنے والا ان کے سامنے یہ سارا اس کا کچھا چھتھا رکھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ غیر ملکی قوتوں کا ایجنٹ کس کو کہتے ہیں کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے اس ایجنٹ کے لیے اگر نو دس مئی کے مجرموں کو ایک سال ہونے کو ہے بلکہ ہو چکا ہے اگر سزا مل جاتی تو جو کچھ آج اس نے قرار داد جو وہاں کے ممبر اور صرف سات ممبر نے اس سے اتفاق نہیں کیا باقی تمام نے سائن کیے وہ نہ کرتے اگر آپ نو دس مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا دوبارہ ان سے وہ محبت کی پینگیں جو دوزار چودہ میں شروع ہی تھی سی پیک بند کرنے کے لیے سی پیک فیز ٹو بند کرنے کا معاہدہ ان سے نہ ہو سکتا اگر نو دس مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے 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 اچھا ایک ایک سیکن جو آپ بات کرتے ہیں نا دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ میں بہار وہاں کہہ چکا ہوں پبندی نہیں ہونی چاہیے مجھے آپ بتا دیں کہ دہشت گرد پہ پبندی ہونی چاہیے یا نہیں اور دہشت گرد کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنی تنصیبات ایٹمی تنصیبات قومی تنصیبات پر حملہ آور ہوں تو آپ اس کو سیاسی ورکر کہیں گے سیاسی جماعت کہیں گے تو پھر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اگر یہ جرم ہے اور اگر بنو کے چھونی پہ حملہ کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں طرح نہیں کہتے میرا سوال یہ ہے آپ نے ابھی مطالبہ کیا کہ دارے کھل کے بتا دے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے تو ایسا پریشر ہے جو یہ سارے انتشار پسندوں کو ایکسپورز نہیں کرتے میاں نوائشری تین مکد کے وزیراعظم ہیں آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے کہ نواز شریف نے جن قومی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ عالمی قوتوں کو ایکسپورز نہیں کیا کہ پاکستان کے مفادات عزیز ہیں بھلے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ملنا تھا مگر آج وقت وہ آگیا ہے کہ ایک شخص اتنی کسر سے اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے اب وقت ہے کہ نواز شریف کو وہ تمام سازشی جو پہلو ہیں کردار ہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہے ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آگیا ہے قومی مفاد میں تو کریں گے تو اس جھوٹ سے جان چھوٹے گی ورنہ دیر ہو جائے گی بہت شکریہ موسیقی موسیقی